بھائیو بینو اسلام علیکم یوٹیوب چینل راج ٹی وی انڈیا کے اندر آپ کا استقبال ہے آج گنیس جون دو ہزار تئیس کو ہمارے یہاں بوندی شہر سے بوندی شہر کی گرونانک کولونی سے ہمارے دو بھائی جناب شیرو بھائی اور جناب عبدالسلام صاحب حج پر تشریف لے گئے تو آج سبھی بوندی کے لوگوں نے ہمارے عزیزوں نے ان کے رشیداروں نے ان کو دلی استقبال کیا ان کو ودائی دی اور ان سے گزارش کی کہ ہمارے حق میں دعا کریں اور وہ بھی ہمارے حق کے اندر دعا کریں گے اس طرح سے ہم نے ان کو ودائی دے کر آج حج بیت اللہ کے سفر عظیم پر روانہ کیا تو یہ تو ہوئی اس ویڈیو کی بیسک بات اب آتے ہیں ہم کہ دوران حج دوران ارکان ہمیں کن کن باتوں کا ایک سامنا کرنا پڑے گا ہلکے سے کہا ہے کہ میں اس ویڈیو کے اندر میں تھوڑا سے آپ کے فنڈامنٹلز کلیر کروں جس سے ہم سبھی کی نولیج کے اندر اضافہ ہو سب سے پہلے تو جس لفظ کا سامنا ہے وہ ہے لبیک لبیک کا یہ مطلب ہے کہ یا اللہ میں تیرے اور تیرے حبیب کے دربار میں حاضر ہوں سجدم حاضر ہوں اس کے بعد میں جو لفظ آئے گا جو سامنے چیز آئے گی وہ آئے گا احرام احرام کسے کہتے ہیں احرام کا مطلب یہ ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے اور یہ دو بنا سلے کپڑے ہوتے ہیں ایک کپڑا تہون کے روپ میں باندھا جاتا ہے اور ایک کپڑا جسم کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو میرا سبھی بھائیوں سے یہ کہنا ہے کہ احرام باندھنے کی تھوڑی اچھی پریٹس کر لیں تاکہ بیچ میں وہ احرام لوز نہیں ہو کئی بار سننے کو ملتا ہے کہ انسان کا وہ احرام لوز ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن تواف سے ہٹ کر اس احرام لوز کی طرف چلا جاتا ہے اس کے بعد میں لفظ آتا ہے تواف تواف کا یہ مطلب ہے کہ خانے کعبہ کے ہم جو چکر لگاتے ہیں جو سات چکر لگاتے ہیں تو سات چکر کا ایک تواف ہوتا ہے جس طرح سے گھڑی کی سوئی چلتی ہے تو گھڑی کی سوئی چلتی ہے بائیں سے دائیں اور تواف کیا جاتا ہے دائیں سے بائیں اس طرح سے تواف کیا جاتا ہے اور تواف کے اندر ہمارے نبی جب سلے ہودیبیہ کے سلے ہودیبیہ کے سمجھوتے کے بعد میں ایک سال کے بعد میں عمرہ قضا پر تشریف لائے تھے تو انہوں نے جو تواف کیا تھا وہ یہ ہے کہ پہلے جو تین چکر ہیں وہ تھوڑا تیزی میں لگائے تھے ہمارے نبی نے تو ہلکا سا تیزی میں لگانے کا حکم ہے پہلے تین چکر اور اس کے بعد میں جو چار چکر ہیں پہلے تین چکر میں جو تیزی ہے اس کا صرف اتنا سا مقصد تھا کہ مشرقین کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے تو اس کے بعد کے جو چار چکر ہیں وہ دھیمے لگانے کا آئیستہ لگانے کا حکم ہے اور ساتوں چکر میں جب آپ سنگے اسوت کے سامنے سے گزریں گے تو اپنے قدموں کو بلکل سلو کر لیں گے تو یہ ہے یہ ہے تواف اس کے بعد میں لفظ آتا ہے سعی سعی کا یہ مطلب ہے کہ صفہ اور مروہ کے بیچ میں جو آپ چکر لگائیں گے اور جو اس کا فاصلہ حد تے کریں گے اس کو بولتے ہیں سعی اور سعی میں بھی یہ ہلکا سا حکم آیا ہے کہ اگر آپ کی قوت عظیم اس بات کے لیے پرمیشن دے رہی ہے تو تھوڑا تیز لگائیں زیادہ تیز بھی نہیں تھوڑا تیز لگائیں جس کے جتنی طاقت ہے کیونکہ حضرت حاجرہ اس وقت بیتہ شاہ صفہ اور مروہ کے بیچ میں دوڑ رہی تھی ان کالے پہاڑوں کے کالے پہاڑوں کے بیچ میں رہگستان میں دوڑ رہی تھی اور یاد تھا کہ یہاں ہماری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ دوڑ رہی تھی اللہ کو یہ بات پسند آئی اور قطعہ قیامت تک ہمارے لئے یہ مقرر کر دی گئی اس کے بعد میں لفظ آتا ہے حدی حدی کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے وہ ہے حدی اس کو حدی کہتے ہیں اس کے بعد میں جو لفظ آتا ہے وہ لفظ آتا ہے اجتبا تو اجتبا کا مطلب معلوم ہونا چاہیے اور اجتبا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو احرام ہوتا ہے اور احرام کے جو اوپر والی چادر ہوتی ہے اس کو دوران تواف آپ کس طرح سے رکھیں گے یہ ہے اجتبا تو پہلا ہے کہ آپ کا دائیں کندھا کھلا رہے گا نمبر دوسرا ہے چادر داہینی بگل کے نیچے سے نکلے گی اور چادر کا داہینی بگل سے نکل کر آگے کی اور آگے اور پیچھے کی اور کندھے پر بائیں کندھا پر رہے گا اور چادر کا دوسرا کنارہ بائیں کندھا پر رہے گا تو یہ ہے یہ ہے اجتبا اجتبا کے بعد میں آپ کو لفظ کا سامنا کرنا پڑے گا مینہ تو مینہ ایک وہاں پر جگہ کا نام ہے اس کے بعد میں آپ کو لفظ کا سامنا کرنا پڑے گا مزدلفہ تو مزدلفہ بھی ایک جگہ کا نام ہے اس کے بعد میں جمرا کبرا جمرا کبرا کو جمرا اقبا اور جمرا اولا بھی بولتے ہیں جسے ہم کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اس کو جمرا کبرا کہتے ہیں یہ ہے دوران حج آپ کو جن لفظوں کا جن باتوں کا اور جن کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی یہ ڈیٹیل تھی اب اس کے بعد میں ہم آتے ہیں کہ نبی کا جو حج ہے نبی نے جو حج کیا ہے وہ حج کا میں آپ لوگوں کو یہاں پر سات منٹ کا یہ ویڈیو ہے اور اس سات منٹ کے ویڈیو میں جتنا میں ذکر کر سکوں گا کروں گا اس کے بعد میں اگر وقت ملا تو میں کچھ سیکنڈوں کے لیے مدینہ کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو ہمارے نبی نے جب حج کیا تو وہ مدینہ سے شنیچر کے دن روانہ ہوئے اور زی قادہ میں چار دن باقی تھے زل حجہ کے جو پہلے مئینہ ہے وہ زی قادہ تو اس کے چار دن باقی تھے تب شنیچر کے دن مدینہ سے ہمارے نبی نے کچھ فرمایا ان کے ساتھ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چمالیس ہزار صحابہ اکرام تھے کچھ فرمایا بالوں میں کنگی کی تیل لگایا تیبن پینا چادر اوڑی قربانی کے جانور کو کلاوہ پینایا اور زہر کے بعد کچھ فرمایا اور اثر سے پہلے جوہا لو لیزہ پہنچ گئے رات وہیں گزاری اور ساری نمازیں پڑی اس کے بعد میں پھر دوسرے دن زہر کی زہر کی نماز سے پہلے آپ نے احرام کے لئے غسل فرمایا اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے آپ کے جسم اتحر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے ذریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی خوشبو کی چمک آپ کی مانگ اور داڑی میں دکھائی دے رہی تھی اور وہ مسلح کے اوپر انہوں نے اس کے بعد میں مسلح کے اوپر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اس کے بعد میں آپ نے سفر جاری رکھا اور پورے آٹھ راتیں سفر کرنے کے بعد میں جب وہ دن آیا جس دن وہ مکہ میں سزدم داخل ہوئے تو وہ دن تھا اتوار کا دن تھا اور چار ہجہ چار زل ہجہ چار ہجہ زل ہجہ کا تھا اور دس ہجری کا سال تھا راستے میں انہوں نے آٹھ راتیں گزاری تھی اور انہوں نے انہوں نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا ہوا تھا آپ کے صحابہ اکرام نے بھی آپ کے صحابہ اکرام بھی ان کے ان کے ساتھ تھے پھر آتا ہے پھر نوزل ہجہ کے دن آپ نے خدوہ ارشاد فرمایا اور پورا خدوہ تو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا 어가